موسیقی الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وصل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبعہم بے احسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسمائی حسنہ کی یہ ارتیسوی نشیست ہے اس نشیست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام الحق اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اس نام کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الحق جس کے معنی آتے ہیں ثابت کے اتل کے حقیقت کے جس کے لئے کوئی زوال نہیں ہے جس کا وجود لازمی ہے جس کا وجود برحق ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں الحق کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ باطل کے مقابل حق کے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہے ظلم کے مقابل عدل کے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہے الاسلام اس کے لئے بھی حق کا لفظ آتا ہے الصدق اس کے لئے بھی حق کا لفظ آتا ہے الباطل کے خلاف بھی حق کا لفظ آتا ہے حکمت کے معنی میں بھی حق کا لفظ آتا ہے اسی طرح سے الوحی القرآن ان سب معانی میں اسی طرح سے یوم الحساب متعدد معانی میں یہ لفظ مستعمل ہوا ہے حج کے آیت مبارکہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللہ رب العالمین نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ اللہ رب العالمین نے اپنے لئے الحق کہا اس کے اثناء حسنہ میں سے ایک نام الحق ہے اور اللہ رب العالمین کا دین حق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے وعدے حق ہیں اللہ کی رسول حق ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا یہ جو نام الحق بتایا ہے سورة العنعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُ أَلَى لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اللہ رب العالمین الحق ہے سورة المؤمنون کے آواخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اللہ رب العالمین الحق ہے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس نام کو ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا یہ قرآن مجید بھی متعدد چیزوں کے لئے جیسے اسلام، صدق وحی قرآن متعدد باتوں کے لئے اللہ رب العالمین نے الحق اس لفظ کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین الحق ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی حق کو ثابت کرتا ہے باطل اپنے کسی بھی پہلوں میں آ جائیں وہ کسی بھی طرح کی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں چاہے مالی اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے اس کے پاس جس طرح سے بھی دلائل ہوں اس کے پاس جس طرح کی بھی قوت ہوں اسلام اپنی تعلیمات کے اعتبار سے جس قدر قوی ہے، مضبوط ہے، وہ حق ہے اور اس کے مقابل کوئی بھی چیز جس پس منظر میں بھی آ جائیں سب کے سب باطل ہیں اللہ رب العالمین نے سورة یونس میں ارشاد فرمایا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ رب العالمین اپنی کلمات سے اپنی کلام سے حق کا حق ہونا واضح کر کے رہے گا مجرم اور کافر مشرق وہ کسی طور پر بھی انہیں یہ چیز گران گزرے انہیں یہ چیز ناپسند ہو اللہ رب العالمین حق کو واضح کر کے ہی رہتے ہیں یہ اس نام کا عظیم مظہر ہیں اللہ رب العالمین نے اسی لئے سورة الاسرام میں بیان فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَ الْبَاطِلَ كَانَ الزَّهُوقَ قیامت تک اسلام کے مقابل کوئی بھی چیز کسی بھی شکل میں کسی بھی پہلو سے کسی بھی ناہیے سے آ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قدر مواد رکھا ہے اور اس قدر عظیم دلائل اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھے ہیں کہ باطل ہمیشہ پاش پاش ہو کے ہی رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قدر عظیم دلائل رکھے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید سے متعلق کہ اسلام برحق ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو حق کے طور پر بیان فرمایا ہے ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمی دعا سکھائیں جیسے کہ سہی بخاری کی حدیثیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ علیہ السلام قیام اللہ فرماتے ہیں تو دعا فرماتے ہیں اللہم لکا الحمد انت رب السماوات والارض وما فیہن و لکا الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن و لکا الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن انت الحق و قولک حق و لقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق اللہ کے رسول علیہ السلام دعا پڑھا کرتے تھے کہ انت الحق اے اللہ تو حق ہے اے اللہ تیری لقا تو اس سے جو ملاقات ہوگی وہ حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے اور سارے انبیاء حق ہیں محمد بھی حق ہیں صلو اللہ علیہ وسلم یعنی یہ سچ ہے اٹل ہے حقیقت ہے اور اس کے مقابل جو چیز بھی ہو جس شکل میں بھی ہو وہ باطل ہی ہیں بھلے ہی وہ کسی بھی شکل میں آ جائیں وہ کتنے ہی خوشنما لگ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اسلام ہی کو حق کہا ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمين الحق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کو اس قدر ثابت کیا ہے کہ قیامت واقع ہو کر ہی رہے گی اور قیامت کا آنا اٹل ہے اس لئے قیامت کے متعدد صفات میں س 왔 ہم ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمين نے اسے الحاق کہا کہ الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق اللہ رب العالمين الحق ہے اور قیامت بھی برحق ہے اور قیامت واقع ہو کر ہی رہے گی کسی طور پر بھی اللہ سبحان و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہ الحق ہے اٹل ہے حقیقت ثابت ہے اس کا دین ثابت ہے حق ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق کو خبول کرنے حق پر ثابت قدم رہنے حق کے لئے جینے حق کے لئے مرنے اور حق کا دفاع کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں اسی حق کے ذریعے سے جنت نصیب فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں